الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو جہیز دینا اس کا کیا حکم ہے کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا یہ عمل غلط ہے تو گزارش یہ ہے کہ اگر شادی کے موقع پہ بیٹی کو جہیز دینے کا مقصد وہ ہو جو ہندووں کے ہاں ہوا کرتا تھا کہ بیٹی کو شادی کے موقع پہ جہیز دے دیا جائے اور پھر اسے وراست سے محروم کر دیا جائے تو یہ عمل غلط ہے گناہ ہے کیونکہ وراست میں بیٹی کو اللہ رب العزت نے ایک مخصوص حصہ دیا ہے اس کا ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بیٹی کو اس کے اس حصے سے مقرر کرے جو حصہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھا ہے اور اگر شادی کے موقع پہ جہیز اس لیے دیا جا رہا ہے کہ لڑکے کی طرف سے مطالبہ ہے لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے مطالبہ ہے تو یہ صورتحال بھی افسوسناک ہے لڑکے کو اور لڑکے کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ لڑکی کو رہیش فراہم کرنا یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے اور اس رہیش میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنا یہ بھی لڑکے کی ذمہ داری ہے یہ بوجھ لڑکی پہ یا لڑکی کے باپ پہ ڈالنا ظلم ہے اور ایسے ظلم سے بچنا چاہیے ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ ظلم کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں اور اگر بیٹی کو جہیز دیتے ہوئے جہیز کی نمیش کی جائے اور اس نمیش کے ذریعے لوگوں کو جہیز دینے کی ترغیب دی جائے تو یہ عمل بھی مضموم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے والدین شادی کے موقع پہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے کی طاقت نہیں رکھتے یا اگر طاقت رکھتے بھی ہیں تو معمولی سا سمان دے سکتے ہیں بہت زیادہ سمان نہیں دے سکتے تو جب شادی پہ جہیز کے سمان کی نمیش کی جاتی ہے اس سے معاشرے پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے ان لڑکیوں پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کی شادی میں جہیز رکاوٹ ہوتا ہے اس سے ان والدین پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے اس لیے جہیز کی نمیش کرنا یہ بھی ایک مضموم عمل ہے اس سے بھی گریز کرنا چاہئے ان تمام امور سے بس کر اگر کوئی والد شادی کے موقع پہ اپنی رضا سے اپنی خوشی سے لڑکے والوں کی طرف سے مطالبے کے بغیر اپنی بیٹی کو اس کی شادی کے موقع پہ کوئی توفہ دینا چاہتا ہے چند تحائف دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرد نہیں ہے اسلام توفہ تحائف کی ترغیب دیتا ہے اس کی حسنا فضائی کرتا ہے اور ایک باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیٹی کو اس کی شادی کے موقع پہ چند تحفے دے تاکہ اس کے دل میں سرور داخل کرے خوشی داخل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبزادی جناب فاطمہ رضی اللہ چالہ نہا کی شادی کے موقع پہ انہیں چند چیزیں توفہ کے طور پہ دی تھیں آپ نے انہیں ایک مشکیزہ دیا تھا آپ نے انہیں ایک ایسا گھدہ دیا تھا جس میں اضخر گھاس بھری ہوئی تھی آپ نے انہیں ایک سفید رنگ کی اونی چادر دی تھی ایسے ہی کچھ روایات میں چکی کا تذکرہ آتا ہے تو یہ روایات انہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں امام نسائی اپنی سنن سغرہ اور اپنی سنن لکبرہ میں لے کر آئے ہیں امام احمد رحمہ اللہ ایسی روایات اپنی مسن میں لے کر آئے ہیں اور یہ روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو خلاصہ اقلام یہ ہے کہ بیٹی کو اس کی شادی کے موقع پہ توفے تحائف دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کی نمیش کرنے سے گریز کیا جائے اور یہ سوچ کہ اگل بیٹی کو جہیز دے دیا ہے تو اب وراست نہیں دیں گے تو اس سوچ کو بھی ختم کیا جائے یہ سوچ بھی غلط ہے اور لڑکے والوں کا جہیز کا مطالبہ کرنا چاہے وعدے طور پہ یا اشاروں کناوں سے تو یہ بھی غلط ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نیاد فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ نَبِيهِ مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ